میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ان وظائف ان مسائل پر گفتگو کرو جو عوام کو ضرورت ہو جو عوام چاہتے ہیں کہ ان کو ہم سنیں اب ایک مسئلہ ایسے ہے جو صرف پچھلے ماہ مجھے پانچ کیسز ایسے آئے کہ میں نے سوچا کہ اس مسئلے پر گفتگو کرنی چاہیے اور یہ اتنا حساس مسئلہ ہے اور اس وقت شہروں اور دہاتوں دونوں میں یقصہ طور پر یہ وبا پھیل چکی ہے یہ بیماری پھیل چکی ہے اور یہ اتنا حساس اور نازک مسئلہ ہے کہ اس سے خاندانوں اور نسلوں کی تباہی ہو جاتی ہے دیکھیں ہماری شریعت میں یہ مسئلہ واضح ہے جب ایک بہن نکاح میں ہو تو دوسری بہن اس شخص کی نکاح میں نہیں ہو سکتی نہیں آ سکتی یعنی با یک وقت دو بہنوں سے نکاح شرعاً نجائز ہے یہ شریعت محمدی کا قانون ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہاں دنیا میں اور ہیں مختلف مذاہب جیسے ہندو مت میں آپ دو بہنوں سے شادی کر سکتے تو پچھلے ماں پانچ خواتین میری بہنیں روتی ہوئی ہمارے پاس آئیں اور کہا کہ مولانا صاحب کوئی تعویز کر دیجئے میرا میاں میری ہی بہن سے ساری ساری رات فون پر گفتگو کرتا رہتا ہے اب یہ مسئلہ پیش کا بات ہے پانچ کیسز جو آئے پانچوں میں حالات کن حالات کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آئے وہ ساری اقصاد سب بہنوں نے یہی کہا جب اللہ نے ہمیں اولاد دی یا ہمارا اپریشن ہوا اولاد کیلئے تب ہماری بہنیں ہماری خدمت کیلئے آئی اور اس درمیان میرے شہر کا میری اپنی بہن سے تعلق بن گیا تو میں آج خواتین اور مرد اور خصوصا خواتین کو ایک نصیت کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں جب بندہ شادی کرتا ہے تو بیوی کی خوبصورتی ہوتی ہے جسم کی بھی خوبصورتی ہوتی ہے اور جب عورت بچے پیدا کرتی ہے تو اس کے بعد اس کا جسم پھول جاتا ہے جوانی کی وہ خوبصورتی باقی نہیں رہتی اور پھر اس دوران شہر جو ہے وہ خواتین کی طرف مائل ہوتا ہے جوان خواتین کی طرف اور جب آپ کی بہن آپ کے گھر آتی ہے تو آون مرد اسے سب سے آسان شکار سمجھ لیتا ہے تو ایک تو شریعت نے اپنے سالی سے پردہ رکھا ہے کہ بھئی آپ نے اپنے سالی سے پردہ رکھنا ہے ہم شریعت کی اس اصول کی خلاف وردی کرتے ہیں آج ہمارے گھر اس خلاف وردی کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں اور لمبر دو جب بھی آپ کی بہنیں آپ کی خدمت کیلئے آپ کی بیماری کی حالت میں آئیں تو یاد رکھیں اور پہ خصوصی نظر رکھیں اپنے شہر پر بھی اور اپنی بہنوں پر بھی ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ انڈین فلموں ڈراموں کی شوقین بن چکی ہے اور انڈین ڈراموں میں اور ان کی جو فیس بک پہ ڈرامیں چلتے ہیں ان میں دو بہنوں سے جنسی خواہشات پوری کرنے کا منظر بار بار دکھایا جاتا ہے ایک مرک سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ اس عادت میں کیسے پڑ گئے تو اس نے کہا مولانا صاحب میں فیس بک پہ انڈین ڈرامیں دیکھا اس میں دو بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھا جاتا تو وہیں سے یہ جذبہ نعوذ باللہ میرے اندر پیدا ہوا تو میں نے بھی اپنی سالی سے تعلق رکھ لیا تو اس مسئلے سے اس مسئلے کے حساسیت سے میرے بہنیں بھی آگا رہیں اور میرے جو بھائی ہیں وہ بھی خیال رکھیں وآخر دعوانا الحمدللہ وبدلعالمین